بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے سامنے پٹی والا گلہ بناؤں گی بغیر بین کے کیونکہ گرمی ہے گرمیوں میں بین والا گلہ جو تھوڑا تنگ کرتا ہے اس لئے بغیر بین کے میں پٹی بناؤں گی اس کے لئے گلہ کی چڑھائی سٹینڈر سائز تینیج ہی میں لوں گی اور اس کی گہرائی جو ہے تھوڑی کم کر کے تقریباً فڑی چاریج تک میں اس کی گہرائی لے لیتی اور یہ میں نے اس کی گھلائی کر کے کٹنگ کر دینا ہے یہ پہلے دیو یہ میں نے اس کی گھلے کی جو گھلائی تھی وہ کٹ دی ٹھیک ہے آپ اس کی پٹی کی جو یہ در سے میں نے کٹ لگانا ہے وہ یہاں سے دیکھیں تقریباً یہ کمر کے برابر آجے گی کارے داسینچ تک میں اس کو یہ اندر سے کٹ لگا دیتی اب اس کی پٹی لگانے کے لیے یہ میری بارڈر پٹی ہے اس کے درمیان سے یہ جو دیدائن ہے اس کو میں کافی کار دوں گی اس کے برابر جو ہے اس سے ترن کر دوں گی اس طرح سے یہ ترن ہو جائے گا یہ پٹی میرے پاس یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو میں اندر کی طرف ایسے ترن کر کے اس کی پریس بٹھا لیتی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پریس پر بٹھا لیا اب یہ جو کٹ لگایا تھا اس طرح سے میں اس کو لے جوں گی اور یہ خاف انچ تک فیبرک وہ اس کے اندر میں لے کے آؤں یہ بات یہ میں اسٹی چکار دیتی ہوں یہ پٹی میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیا اب میں اس کے اوپر دوسری پٹی لگا ہوں گی دوسری پٹی کے لیے یہ میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی اسی طرح ترن کر کے یہ میں نے پریس پٹا لیا اب اس کو ایسے راکھ کے یہاں پر میں اس کا کٹ لگا ہوں گی کیونکہ یہ پٹی تھوڑی سی نیچے کی طرف بڑھا کے میں نے لگانی ہے تو یہ کٹ لگا کے اس کا ایکسٹر فیبرک ہے یہ کٹ دوں گی اور یہ تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر میں ترن کر کے یہ بنا رہی ہے یہ میں پریس سے بٹھا کے اس کی طرح بٹھا لیتی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بٹھا لیا اور جو میں نے یہ لے کے آنے اس طرح سے یہاں گیا یہ اب جب میں اس کے نیچے لے کے آنوں گی تو یہ اندر سے لے جائے گا ایسے اور یہ اس کے اوپر آجا اور یہ اس کے برابر اس طرح رہ کے اور یہ ایکسٹر ہے اس کو میں یہ اتنا ٹرن کر کے میٹھے کر دوں گی اور یہ میں فلاہی ایسے لگاتے ہوئے ایسے ٹرن پلا کے یہ تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ کا میرا یہ ٹھوکا بنے گا اس طرح سے میں اس کو لے جاؤں گی اور یہ ہافی انچ تک سیبرک ٹھوارا وہ اس کے اندر میں لے کے آنے یہ میں اس ٹی چکار دیتی ہوں یہ ایک پٹی میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیا اب میں اس کے اوپر دوسری پٹی لگا ہوں گی یہ میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح ٹرن کر کے یہ میں نے پریس کو اٹھا لیا یہاں پہ میں اس کا کٹ لگا ہوں گی کیونکہ یہ پٹی تھوڑی سی نیچے کی طرف بڑھا کے میں نے لگانی ہے تو یہ کٹ لگا کے یہ جو ایکسٹر فیبک ہے اس کا میں یہ کٹ دوں گی اور یہ تھوڑا فی زیادہ اس کے اندر میں ٹرن کر کے یہ بنا رہی ہے یہ میں پریس سے بٹھا کے اس کی تیہ بٹھا لیتی اس کے پار میں یہ دیکھیں اس طرح پہ میں نے بٹھا لیا اور دروہ میں نے یہ لے کے آنے وہ اس طرح پہ لیا یہ جب میں اس کے نیچے لے کے آنے تو یہ اندر سے لے جائے گا ایسے اور یہ اس کے اوپر آ جائے اور یہ اس کے برابر اس طرح رہتے اور یہ ایکسٹر ہے اس کو میں یہ اتنا ٹرن کر کے نیچے کر دوں اور یہ میں پریسے لگا اور یہ میں پریسے لگا ایسے ٹرن یہ تقریباً ڈیڑھ انٹ کا میرا ٹھوکا بنے گا یہ میں پریسے لگا کر یہ میں دوسری پٹی یہ دیکھیں یہ نیچے سی سارا ٹرن کر کے یہ اس طرح سے ہو گیا یہ ایکسٹر جو پیسے ہیں ان کی میں کٹنگ کر دی ہوں کٹنگ کر دی ہے اب اس کی بریک سائٹ پہلے جوڑ دی ہوں اس کے بعد اس کی گلہ اس کو ہم ریڈی کر دیں یہ بریک سائٹ ہے اس کو اس طرح سے رہتے یہ دیکھیں میں نے اس کی پٹی بھی لگا لیا اب اس کے اندر سائٹ پہ میں نے ہرے پٹی لگا لیا رے پٹی کٹنے کا طریقہ میں آپ کو لینے اور اس کو کون بنا دیں اور یہاں سے آپ نے ایک انچ کے فاسے سے یہ رے پٹی کٹ لیں ڈبل یہ طرح میں نے رے پٹی دیں اس طرح سے اگر میں نے کٹی کٹ کر دیں اور اس طرح اس کے ساتھ میں اٹھیک یہ دیکھیں اسے جلے سے میں نے اس طرح سے رے پٹی کٹ کر دیں اس کو دبھل پکڑ لیتی ڈبل پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ساتھ سائٹ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے رے پٹی لگا دیا اب اس پٹی کو اندر کی طرف اس طرح سے ٹرن کر کے اس کو پریس کر لینا اور ساتھ ہی اس کے اندر سے ہین کر دوں یہ دیکھیں میرا گلہ ریڈی ہو گیا اس طرح سے آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا ہی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور کمنٹس پر مجھے لازمی بتائیے گا اور اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیو کے لیے مجھے کمنٹ میں بتائیں اور میں لیٹسٹ ویڈیو آپ کے لیے شیئر کیا گروہی تینکیو 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 لگیو